ہماری صبح نو بجے اور ہزبن دس بجے تک جا چکے ہیں اپنی کام پہ اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں میرے بیٹے کے لیے دلیا تو اس کو میں نے فیڈ کرا دیا ہے اور اب اس کا لنچ ٹائم بھی ہونے والا ہے تو میں نے کہا اس کو پہلی بنا کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو میں اس کو آرام سے کھلا سکوں تو اب اس سے پہلے میں اس کو جا کے نحلہ سکوں سے پہ کریں گے اور تیل لگانے کے پاس چا کے جورا ہوں میری دنگی لیکن اس کو تم کال نے اس کو تو یہ انھلانے کے بعد پھر ان کو جو تیل لگانا اور کبڑے پینانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بہت جبدستی مجھے کرنا پڑے گیا کیونکہ اب انھلا دیا تھا تو اس کے بعد باڈی کو موسٹرائز کرنا بہت ضروری تھا پھر بھی میں نے صحیح سے تیل نہیں لگایا لیکن ہلکا فل کئی لگا دیا ہے پھر کپڑے پینا دیا ہے اور پھر یہ چھتے بھاگ رہتے ہیں تو میں دس منٹ سے زیادہ ہی ہو چکا تھا دس چھتے بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا دوبی بہت تیز تھی تو اس کے بعد پھر میں ان کو نیچے ہی لے کے آگئی تو میں نے ماننگ میں پہلی مہندی کو بھگو کے رکھ لیا تھا جس سے کہ دو تین گھنٹے ہو چکے ہیں آلماس تو یہاں پہ میں نے کچھ کام ختم بھی کر لی ہے اور کچھ کام جو ہے مجھے بھی ختم کرنے ہیں تو میں نے کہا مہندی لگا لیتی کیونکہ ابھی دو چار گھنٹے کا کام اور میرے پاس پیڈنگ پڑا ہوئے تو میں نے کہا پہلے ان کو ختم کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے اب باب میرا سو رہا ہے تو میں نے کہا مہندی لگا لیتی ہوں جس سے کہ میری مہندی سوپتی بھی رہ گی اور پھر بعد میں میں اپنے جو کامیں وہ آرام سے بھی کر پاؤں گی مہندی لگاتے تو یہاں پہ میری مہندی جو ہے وہ لگ چکی ہے پوری طرح سے اور مہندی لگانے کے بعد میں اپنے جو پینڈنگ اور کام ہیں وہ میں فنیش کروں گی تو بج رہا ہے بھی پانچ اور مجھے کنیا بھی پیکنگ تو ابھی مجھے تھرڈنگ بنوانے بھی جانا ہے تھرڈنگ بنوانے کے بعد میں ساڑھے پانچ بجے کے بعد پیکنگ سٹارٹ کروں گی اور میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں کہ ابھی میں کہاں جا رہی ہوں تو میں اپنے نیکس ویڈی میں آپ لوگوں کے شاہر شیئر کروں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں لیکن آج ہم رات کو آٹھ بجے نکل جائیں گھر سے تو نیکس ویڈیو آپ کے پاس آئے گا اس میں آپ کو بتایا لے گا ہم کہاں گھومنے جا رہے ہیں تو ویٹ کریے گا ویڈیو اور ویڈیو جلو بہت تو گئیز ابھی جو ہو رہے شام کے بجرہ ساڑھے چھے اور یہ ویو کتنا پیارا لگ رہا ہے نا چھت سے ہوگی گئیز شام کے بجرہ ساڑھے چھے اور میں جاریو کرنا ہے پاکے موسیقی تو یہاں پہ میری جو پیکنگ آلماسٹ ہو چکی ہے میں نے سارے کپڑے نکال لیا ہے یہاں پہ میں نے بیبی کے دو ایک دو کپڑے ایکسٹرائی رکھ لیا ہے ویسے بھی کبھی بھی کہیں جاؤ تو بچوں کی جو چیزیں وہ ایکسٹرائی رکھ لینی چاہے چاہے پھر آپ کو اسے واپس لے کے آجانا آپ لے کے واپس آجیں کوئی دککت والی بات نہیں ہے کبھی کیا ہوتا ہے آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کب آپ کو کس چیز کی زورت پر جائے کبھی کیا ہوتا ہے ہم اپنی چیزوں کے لیے تو کمپرمائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں تو ارجسٹ ہو جاتا ہے لیکن بچے کے ساتھ کمپرمائز نہیں اس کی ایک دو جوڑی ایکسٹرائی کپڑے رکھ لو کئی وہ گیلا کر دے کئی گندے ہو جائیں تو پھر آپ کیا کرو گے بچے کے کپڑے جائے ہیں تو اس سے بہتر رکھیں ایک دو جوڑی کپڑے ایکسٹرائی رکھ لو اور سوکس رکھ لو تھنڈ کا ٹائم ہے تو ایک دو سویٹر ایکسٹرائی رکھ لو تو میں نے یہاں پر بچے کے کپڑے جیادے ہی ایکسٹرائی تھے پھر وہ واپس بھی کافی کپڑے آیا ہیں یوز نہیں ہوئے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کپڑے ہمیشہ جادے رکھنے چاہیے ہیں ہم نے ڈائپر بھی یہاں پہ جادے ہی رکھ لیا تھا اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی بچے گندہ کر دے یا پھر ہم جا رہے ہیں تو کیا پتہ کبھی کسی کے کام ہی آ جائے تو ایسا ہو بھی گیا تھا کہ میں ڈائپر ایکسٹرائی لکے گئی تھی تو کس نے کسی کے کام آئی گیا تھا تو یہ بھی فائدہ ہوجاتا ہے ٹھیک ہے اپنا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو پریشانہ اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی نہیں ہے تو میں یہاں پہ ایکسٹرائی لے جاتی ہوں میں کہیں پہ بھی گئی وہاں پہ بھی میں ایک بیگ اگر کئی ہم چڑھائی بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی میں ایک بیگ میں اس کے لیے ایکسٹرائی سامان رکھ لیتی تھی کہیں مجھے ضرورت نہ پڑ جائے کہیں اسے کوئی پرابلم نہ ہو اس وجہ سے میں نے ایکسٹرائی سامان رکھا تھا کافی لوگ مجھے بول بھی رہے تھے کہ کہاں مطلب جاتے وقت تم بیگ لے کے جا رہے ہیں تو میں اس لیے سوچتی چھوٹا بیگ رکھ لیا تھا میں نے اس لیے تاکہ اگر کوئی چیز کے ضرورت پڑے تو مجھے یا نیسیسری کسی کا ویٹ نہ کنا پڑے یا مانگنا نہ پڑے اور ہم کہیں جا رہے ہیں تو تھوڑا بہت سامان بچے کے لیے ہونا ہی چاہیے تو ہماری جو پیکنگ ہو چکی تھی میری پیکنگ یہاں پہ ہو چکی ہے کمپلیٹ اور پھر اس کے بعد ابھی ہزبن آئے نہیں ہے تو وہ آئے تھے نو بجے کے قریب اور یہاں سے ہم لوگ نکلے تھے ساڑھے دس اور وہ میں شوٹ نہیں کر پائی تھی کیونکہ جلدی بہت سب کچھ ہو رہا تھا تو پتہ نہیں تھا کیمرہ پھر اٹھانا شوٹ کرنا پوسیبل نہیں تھا پھر ہم یہاں سے ساڑھے دس بجے نکل گئے تھے اور پھر ہم تلک نگر گئے تلک نگر میں بھی پھر سب کو کھٹے ہونے میں تھوڑا ٹائم لگیا بس جو ہماری تھی وہ نکلی ہے رات کے بارہ بجے تو بارہ بجے تک ہم نے پھر وہاں سے تلک نگر گئے ہم پھر بارہ بجے نکلے اور پھر باقی کا ویڈیو میں جو کنٹینیو کروں گی نیکس ویڈیو میں گئیز نیکس ویڈیو کا ویٹ کرنا اور نیکس ویڈیو میں جلدی اپلوڈ کروں گی اور گئیز اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور گئیز آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیے کا پھر ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تل دین